اسلام علیکم کیا علیہ جی ٹھیک ہو تبیہ سے ٹھیک ہے میں ہوں ملے کربی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملے کربی ویلاغ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ویلاغ سٹارٹ آج کا جو دن ہے وہ بہت خوبصورت بننے جا رہا ہے کیونکہ آج آسمانوں پر بادل بننے ہوئے ہیں اور یہاں پر صبح کا ٹائم ہو رہا ہے جو ہمارے دیات میں ہے یہاں پر بہت خوبصورت نظارے ہوتے ہیں اور آج جو ہے میں آپ کو گاؤں کی زندگی دکھاؤں گا کہ گاؤں میں کیا کچھ ہوتا ہے اور یہاں پر کیسی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے تو آئیے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کافی زیادہ دھوند بھی ہے اور اوپر آسمان پر بادل بھی بنے ہوئے ہیں تو یہاں نیچے کتنی خوبصورت یہاں پر نظار نہ ہوا ہے یہ ہمارے گاؤں کے کھیت ہیں جو کہ گندم کی فصل اگائی گیا ہے ان میں تو آج یہاں پر میں آپ کو یہی کھیت دکھانے والا ہوں اور یہاں پر دکھانے جاروں کہ گاؤں کے کھیت کیسے ہوتے ہیں یہ جو نظار آ رہا ہے یہ گنے کی فصل ہے تو یہاں پر گنے کی فصل بھی اگائی ہوئے ساتھ میں تو یہ جو ہرے ہرے کلر کا دکھائی دے رہا ہوگا یہ جو ہے یہ گندم اگائی گیا تو یہ ابھی تقریباً ایک ماہ بعد اس کو کی گھٹائی بھی ہوگی گھٹائی کی بھی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا رہوں گا اور جو ہے یہاں پر کافی زیادہ سردی بھی ہے ہوت زیادہ سردی بھی ہے کیونکہ یہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوا آج بھی چال رہی ہے یہاں پر بادلوں کے ساتھ یہاں پر تھوڑی تھوڑی نیمی نیمی باریش کی پھواریں بھی چال رہی ہیں یہ میں جو ہے اپنا کپڑا پہنے کے لئے یہ کپڑا بھی لائے ہوں سندھ ہمارے گاؤں کے قریب ہی لگتا ہے تو اس کی سیفٹی کے لئے یہ پتھا رکھے ہوئے ہیں کافی دن سے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو یہ گرمیوں میں تقریباً اس کو حکومات نے کام لگانا ہے دریائے سندھ کے اوپر تو ابھی یہاں پر میں آپ کو کچھ اور بھی دکھانے والا ہوں تو آپ ابھی یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منچن بان کی سائد میں دراخت ہوگائے ہوئے ہیں نیچے گھاس ہوگایا گیا ہے گھاس کے نیچے گنے کی فصل بھی ہوگائے گیا ہے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا جب میں عابد بلوچ کو ملنے کیا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا خوبصورت یہاں پر یہ جو ہیں ان کے پھول لگ رہے ہیں پیلے کلر کے پھول جو ہیں یہاں پر خوبصورتی نکھا رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہمارا اور تقریباً وہاں پر جو ہے ہمارا بھاگ بھی تھا پہلے جو ہے آموں کا بھاگ وہاں پر کیلے بھی ہوگائے ہوئے تھے جامن بھی ہوگائے ہوئے تھے اور جو ہے ابھی ہم نے کٹوا دیا ہے کیونکہ وہاں پر عبادی نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ زمین میرے چاچو کو آئی تھی تو چاچو نے وہ سارے درخت کٹوا دیا ہے تو ابھی وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کوچھ بھی نہیں ہوگا صرف کافی چاند درخت بچ گیاں جو وہاں پر نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ خجور کا درخت ہے تو یہ جو ہے یہ گندم کی فصل دیا ہے انہوں نے سرکاری تو یہاں پر یہ نہیں لگے ہوئے تھے یہ بجلی کے تو یہ پہلے نہیں لگے ہوئے تھے ابھی حکومت نے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں عوام کے تحافظ کے لیے ہر ہر گھر میں یہاں پر بجلی بھی فرام کر رہے ہیں حکومت یہ منچن بن کے اوپر ہی سائیڈ میں لگے ہوئے ہیں یہ ابھی ہی لگائے گے قریبا اس کو دو تین دن ہی ہوئے ہیں یہ صبح کا ٹائم اور یہاں پر کوئی زیادہ یہاں پر شہر شراب بھی نہیں ہے اور یہاں پر اتنی زیادہ ٹریفک بھی نہیں چال لی تو یہ جام شہداد صاحب بھی آ گئے ہیں کیا لے بھائی تبیہ سے ٹھیک ہے اچھا شہداد بھائی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ کیسا بنا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر انجوائے کر کے کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر کھمبے لگائے ہوئے ہیں یہ کاب لگائے ہیں حسین کو ہو گئے کوئی ایک ہفتہ ہو گیا ایک ہفتہ ہو گیا تو ماشاءاللہ یہ حکومت نے یہاں پر بجلی بھی فرام کر دیئے یہاں پر دھیات میں تو ابھی یہاں جہاں شہداد صاحب یہاں پر بھائی کے لیے ہوئے یہاں پر آئے ہوئے تو یہ ان کی بھائی کا ہے تو یہ انہوں نے اس کو الٹر بنائے ہوئے تو یہ خود موٹر سائنکل کے مکینک بھی ہیں تو آج اپنی شو پر جا رہے تھے تو میں نے ان کو روکا ہے تو انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی ٹیم میں سے ہمیں کوچھ ٹیم دیا ہے تو ان کا شکریہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوچھ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں گنے کی کٹائی کرنے ان کو جو ہے گھاس بنانے اپنے چانوروں کے لیے تو یہ جا رہے ہیں ابھی میں پہنچا ہوں اپنی بستی میں تو ابھی یہاں پر اپنے گھار سے بہر نہیں نکل رہے تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بیران سڑک بھی پڑی ہے اور جو ہے یہاں پر صرف یہ یہ شوپ کھل ہو گیا ہے جو کہ یہاں پر آحمد حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی آپ کو یہ شوپ لکھاتا ہوں ان کی پوری بستی میں تقریبا نہیں یہ ایک ہی شوپ ہے جو یہاں پر چوک میں ہی لگائی گئی ہے آلہ حسن صاحب ٹھیک صاحب طبیعہ سے ٹھیک ہے اللہ حمد اللہ طبیعہ ٹھیک ہے اور سناو اور اسے اللہ پاہ آج کوئی آدمی نہیں نظار ہے یہاں پر تو مسم کی حساب نہیں تو آج سردی کے وجہ سے نہیں نظار آلے جمعہ کا دن بھی ہے تو آج جمعہ کا دن بھی ہے تو آپ جائیں گے جمعہ بننے ہاں جائیں گے تو ماشاءاللہ جی ابھی جمعہ بننے جائیں گے تو ہم بھی جائیں تو یہ ان کی شعب ہے جو کہ یہاں پر پوری بستی میں ایک یہاں پر شعب لگائی گیا اور یہ ان کے بائی کھڑی ہوئی ہیں جو یہ چلاتے نہیں ہیں دوسرے جو ہوتے ہیں ڈریوہ دوسرے ہوتے ہیں یہ صرف ان کے پیچھے بیٹھتے ہیں انہوں نے کافی مرتبہ مجھے بولا ہے کہ مجھے یہ سکھا دوں پر ٹیم ہی نہیں ملتا ان کے پاس ان کے پاس اتنی ٹائم ہی نہیں ہوتا جو یہ سیکھ سکیں تو آج ہم احمد حسن صاحب سے ایک سوال کریں گے احمد حسن صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر جو شعب آپ نے لگائی ہوئی ہے تو آپ اپنے گھاکوں کو کیسے مہتمین کرتے ہیں ان چیز لینے کے لیے اور آپ کو یہاں پر کون سی چیز پسند ہے جو آپ کھاتے بھی ہیں اور دوسرے جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی ان کا بتاتے ہیں ہم کو جو پسند ہے ہم وہی کھاتا ہے جو ہم کو پسند نہیں وہ نہیں کھاتا ہے ہم کو جو پسند ہے ہم تم کو بھی کھلا گا جو مجھ کو پسند ہے وہ تم کو بھی نہیں کھانے دے گا یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ہم نے بھینسے باندھی ہوئی تقریباً بستی سے تھوڑا سا باہر کی طرح یہ یہاں پر جو ہے غیر آبازمین یہاں پر ایک پڑی تھی جہاں پر ہم روزانہ صبح کو دھوپ لگانے کے لئے یہاں پر بھینسوں کو باندھ دیتے ہیں اور یہاں پر چھمنا بھی بنایا ہوا ہے وہ والا جو چھمنا ہے اس میں جب بارش ہوگی تو ان بھینسوں کو اس کے نیچے باندھیا جائے گا یہ میرے پیچھے یہ ہماری بستی ہے ابھی میں اپنی بستی کے بہر تھوڑا سا آئی آؤں یہاں پر کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں گھاس کاٹنے کے لئے آج بارش کا موسم بنا ہوا ہے تو آج ہم تھوڑا جلدی گھاس بھینسوں کے لئے کاٹ لائیں گے تاکہ جب بارش ہو تو اس وقت ان بھینسوں کو چارہ کھلانے کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو ہے بہار کا موسم آگیا ہے تو یہاں پر ابھی سردی سے پتے بھی جلنا شروع ہو گیا تو یہاں پر جو درخت ہو گیا یہاں پر جو درخت ہیں یہ جو ان کے پتے ہیں وہ جھاڑ رہے ہیں ابھی بہار کا موسم لگیا ہے تو ابھی بہار کے موسم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پتے جلنا شروع ہو گیا تو جیسے یہاں پر یہ پتے جو ہے پرانے پتے جو ہیں یہ اتر جائیں گے درختوں سے ان پر جو ہے نئے پتے لگنا شروع ہو جائیں گے تو ان کی جو ڈالیاں ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے ابھی تو یہ جھڑنا شروع ہو گیا کیونکہ کافی زیادہ سردیوں کی وجہ سے اور جو ہے بہار کا موسم بھی آ گیا ہے تو اسی کی وجہ سے یہ پتے جھڑنا شروع ہو گیا ہے یہ جو ہے یہ ہماری گندوم ہے ہم نے جو گندوم مگایو ہے یہ ہمارے علاقے میں یہ ان کھیتوں سے جو ہے گاؤں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہاں پر جو ہے یہ ایک نالا ہے جو ابھی کافی دنوں سے اس میں پانی نہیں چلا تو یہ سو گیا ہے تو اس میں بھی گھاس نکل آیا ہے تو ابھی میں ان نالے کی سائٹ میں یہاں پر یہ بنا بنا ہوئے تو سائٹ میں کونہ بنا ہوئے تو اس کے اوپر میں چلوں گا تو اور تو راستہ نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے اوپر ہی چال کر یہاں پر آتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیسا خوبصورت یہاں پر جو ہے نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ جو ہے یہ نالا ہے اس کے سائٹوں میں دراخت اگے ہوئے ہیں اور جو ہے اس کی جو دوسری سائٹ ہے وہاں پر یہ یہ خوبصورت پھول جو دکھائی دے رہے ہیں یہ سرسوں کا تیل جو ہے اس سے بنتا ہے تو یہ سائٹوں میں یہ اگا دیا گیا ہے تو سائٹوں میں یہ اگایا گیا ہے تو یہ جو کہ یہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ کوچھ گھار بھی ہیں جو کہ یہاں پر کھیتوں کے ساتھ گھار بنائے گئے ہیں ہیں کہ یہاں پر اتنی خوبصورت یہاں پر درخت لگ رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم کو یہاں پر گاؤں میں یہاں پر بہت سے خوبصورت یہاں پر جو ہے سین دکھائی دے رہے ہیں یہ میرے ابو نے گھاس کٹا ہوا ہے تو ابھی یہ اس کو باندھ کر تو ابھی اس کو گھار لے کے چلوں گا پھر اس کو مشین میں کھا ہوں جمعہ کی نماز پر دیں اور وہاں پر جب نماز پر لیں گے تو آپ کو اپنی مازیت بھی نکائیں گے وہاں بارا کی بھی زیادہ راشت ہوتا ہے اگر آپ کو چل کے دکھاتا ہوں ہاں 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 ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ دیا ہے ابھی ہم آگے کی طرح پر روانہ ہوں گے بائی کے پارک کرنے کی جگہ ہے تو یہاں پر ایک سڑک بنی ہو ہے جہاں پر یہ یہاں پر بائی کے پارک کرتے ہیں جو ہے نا بہت اچھا موسم بنا ہوا ہے کیونکہ ابھی ہوا بھی چل رہی ہے ہمارے دن ہوتا ہے اس دن ساری لے کیا ہمارے پارک میں لکھی جاتی ہیں جو بندہ پہلے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو فریشتے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر کھڑے کھڑے ہوتے ہیں تو جو جو بندہ مسجد میں داخل ہوتا رہتا ہے تو ان کی نکیاں ان کے حق میں لکھتے رہتے ہیں یہ جو نظر آ رہی ہے یہ ہمارا شہر ہے جہاں پر ہم ہر روز آتے ہیں اپنا سامان وغیرہ لینے کے لئے سال کے طور پر سوزی سعودہ وغیرہ آپ کو چل کے اپنا شہر بھی دکھاتا ہوں جو دیوار بنی ہوئے یہ ہمارے مدرسے کی ہے جہاں پر ہم جب چھوٹے تھے تقریبانا اتنے سے تو اوزدوران کو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا تو قرآن مجید یہاں پر پڑھاتے ہیں نمازی جو ہے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو یہ ہمارا مدرسہ تھا اس ٹیم کو یہاں پر نہ یہاں پر اردو پڑھاتے تھے تو یہاں پر جو ہے سکول بندہ وسط چھوٹا تھا تو وہاں پر ہم مدرسہ میں پڑھتے تھے آپ کو گروہ نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں پر ہم کیرکیٹ ہاکی فوٹو بال وغیرہ کا میچ کھیلا کرتے تھے بھی بھی یہاں پر کھیلتے ہیں کیونکہ آج جمعہ کا دینہ ہے اور بہت زیادہ سردی بھی ہے جس کی وجہ سے آج یہاں پر نہیں کھیل رہی ہے وہاں جو لوگ ہوتے ہیں اور بچے بھی کھیلتے ہیں بڑے بھی کھیلتے ہیں یہاں پر ابھی میں یہاں اپنا جو شہر ہے وہاں پر پہنچ گیا ہوں یہ ہماری جو ہے شہر کی دکانی ہے کافی زیادہ یہاں پر آج یہ شاپیں بند ہیں ابھی تک کیونکہ ابھی لوگ جو ہے جمعہ پڑھنے کے گئے ہیں تو ابھی جمعہ پڑھ کے آئیں گے اور یہاں پر یہ ان کو کھولیں گے یہ جو ہیں یہ ہمارے دو نکمے دوست کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عرفان صاحب اور یہ مولوی صاحب تو ابھی یہاں پر شاپ جو ہے کھلنا شروع ہوگی ہے ایک شاپ کھول گیا اس کے ساتھ برابر والی وہ بھی کھلے گی اور عرفان بھائی ٹھیک ہو تب یہاں سے ٹھیک ہے کرا میلا پاک کھانپور سے لوٹ آئے ہو نہیں میں تو کھانپور تھا تو کب پھر جا رہے ہو اور مولوی صاحب آپ کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے کونسی کلاس میں پڑھتے ہو ایٹ کلاس میں پڑھتے ہو چلو ماشاءاللہ ہیمت کرو ہیمت کرو یہ ہمارا شہر ہے تو ابھی میں شہر کے چوک میں ہی کھڑا ہوا ہوں جو یہاں پر چوک بنا ہوتا ہے یہ وہیں فضل بھائی فضل بھائی اوپر دیکھو تو ابھی فضل بھائی یہاں پر چائے بنا رہے ہیں فضل بھائی کیسے چائے بناتے ہو بھائی 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 فضلوں نے یہاں پر چائے کا ہوتل کھولا ہوا ہے یہاں پر چے پھ بھی بناتا ہے اور چائے بھی بناتا ہے اور یہاں پر ہمارے جو ملک صاحب ہیں انہوں نے یہاں پر برگر کا ٹھیلہ لگایا ہوا ہے بھائی کیسے ہو اللہ کا کرم ہے بھائی اور سناو ٹھیک ہو تو بھی ایسا ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے کیا بنا رہے بھائی ہے یہ ہم بھائی ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ یہاں پر کیا کام کرتے ہو اچھا برگر اور یخنی بناتے ہو تو برگر کا کیا ریٹ رکھا ہوا ہے اور یخنی 70 بھائی ہے انڈے والا سادے والا سادہ ہے پچاس کا پچاس والا ہے اور یخنی یخنی چالیس کی ہے انڈے والی انڈے والی چالیس کی اور سادہ سادی بیس لوگی ہے بیس لوگی ہے تو انہوں نے یہاں پر یہ تھیلہ لگایا ہوئے یہاں پر برگر بھی بیچتے ہیں اور یہاں پر یخنی بھی بیچتے ہیں یہ ہمارے شہر کا فرانٹ ہے اور یہاں پر چوک بھی ہے جس کو چوک اظمت اللہ بھی کہتے ہیں تو یہ ہے ہمارے گاؤں کی زندگی تو آج کے ہماری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سابسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اجازت اسلام علیکم